دوستو بہت بہت نمسکار شیپ شپ چینل پر آپ لوگوں کا بہت بہت شواغت ہے آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر کے آیا ہوں شیپ شپ کا نیا الٹرا بزنس پلان جو بہت ہی اچھے اور سیدھے اور آسان سبدوں میں آپ کو سیکھنے اور جاننے کو موقع ملے گا کہ شیپ شپ بزنس کو کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے کیونکہ جنوری دوہجار بیس میں ہمارا شیپ شپ کا بزنس پلان پورا کا پورا بدل جا رہا ہے اور پورا کا پورا بزنس جو ہے وہ بزنس والیوم پر کیسے کام کرنا ہے کس طریقے سے بزنس ہوگا اس کے بارے میں آپ کو میں جانکاری آج کی ویڈیو میں دینے والا ہوں تو چلیے میں شروعات کرتا ہوں آپ کا زیادہ سمیں نہیں لے ہوں گا اور نیکس سلائیڈ میں دیکھنا چاہیں گے سیپ شپ ایک ماتر ایک ایسی کمپنی ہے جو لگتار انیس سالوں سے سکسسپل طریقے سے کام کرتے چلی جاری ہے ہزاروں لوگوں کو لاکھوں کروڑ روپے کمانے کا موقع دیا ہے آج ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو کروڑ پتی بن چکے ہیں جیون میں کبھی کہیں اور سے سفل ہو سکے کی نہیں ہو سکے مگر اس بزنس کے اوپر میں صرف ایک بھی انسان اگر بسواس کر کے بزنس میں تین سے چار سال پانچ سال اپنے آپ کو دے دیتا ہے تو نشطیت ہے وہ اس بزنس سے کروڑ پتی بنے گا ہی بنے گا کیونکہ کام سیپ شپ جو ہے وہ کام کرتی ہے ایک اونلائن مارکٹنگ کے تحت سے کام کرتی ہے اور آج کا جمانہ ہے اونلائن مارکٹنگ کا تو ہماری جس چنسہ کا نام ہے اس کا نیکنیم ہے سیپ شاپ جیسے پورا نام ہے اس کا سیپ اور سیکیور اونلائن مارکٹنگ کمپنی کے بارے میں آپ کو لیگلٹی کے بارے میں بتا دوتا ہوں یہ کمپنی آئیو سے سیٹیفیکیشن لے چکی ہے جنوری دوہزار ایک سے بزنس یہ کنٹینیو کرتے چلی جاری ہے 1956 کے تحت سے ریجسٹیشن کمپنی آدینیم کے انترکت ریجسٹرڈ کمپنی ہے ہماری کمپنی کے اکماتر آفیس جنرک پوری نیو دلی سے بزنس کو سٹارٹ کرتے ہوئے پورے آج آل آور انڈیا میں ہر جگہ پہ یہ بزنس فیل چکا ہے اور کروڑوں لوگ اس بزنس میں آ چکے ہیں اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ سیپ شاپ آکیر کرتی کیا ہے کیا کام کرتی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گا اس کمپنی کا نام سیف این سیکیور آن لائن مارکٹنگ پرائیوٹ لیمٹیڈ ہے آن لائن مارکٹنگ ہوتا کیا ہے آن لائن مارکٹنگ ٹھیک اسی طریقے سے ہوتا ہے جیسے ایمیزن فلیپ کارٹ سناپ ڈیل وغیرہ وغیرہ بہت ساری ویف سائٹ ہے آج ان سارے اپنے اپنے کوئی اپنا ایک خود کا برانڈ نہیں ہے مگر پھر بھی مارکٹ کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پروڈک کو پرچیز کر کے یا ٹائی ایف کر کے اس کا پروڈک کو لوگ تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں اس سے اٹھا ہوا بینیفٹ وہ اپنے پاس میں رکھ رہی ہے سیف سوپ نے کچھ آلک کیا مارکٹ کا کچھ پروڈکٹ ان کے پاس میں ایبلیبل ہے کچھ اپنا ان کے پاس میں خود کا پروڈکٹ ایبلیبل ہے تو سارے پروڈکٹ سے جو ان کو بینیفٹ ہوتا ہے اس بینیفٹ کے ساتھ ساتھ میں لوگوں کو یہاں پہ ایک عام انسان کو یہاں پہ پیسہ کمانے کا ایک موقع بھی دے دیتی ہے جو کسی ادھر ویب سائٹ پہ نہیں مل پاتا ادھر کسی ای کومر شائٹس پہ نہیں مل پاتا ہر کسی کو سیف شوپ آپ کو موقع دیتی ہے ہمارے ساتھ میں جو برینڈ کام کر رہی ہے ان کے بارے میں کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں شیف ایئر جو ہوا کو ساف کرنے کے لیے جو کام کرتی ہے شیف ایئر سیف ٹیبل کے طرف سے ایک ٹرولی بیگ رکھا گیا ہے جو آپ کہیں پہ سفر کرنے کے لیے آپ ٹرولی بیگ کہیں نہ کہیں پرچیز کرتے ہیں سیف رائیڈر کے طرف سے ہمارے پاس میں ایک سائیکل ہے جو شیمانو کمپنی کی سائیکل ہے جاپان کی ٹیکنولوجی سے بنا ہوا شائیکل ہے ہاوما کے طرف سے ہمارے پاس میں ہیلز پروڈکٹس ہے لارنے لبانے کے طرف سے لیڈیز لوگ کے گارڈوینس کا پروڈکٹس ہے جینو کے طرف سے ہمارے پاس میں جینس کلیکشنز بگرہ ہے اور میا کاسا کے طرف سے ہمارے پاس میں ایک ڈینہ شیٹ کا پیکج ہے اور زیوالدی کے طرف سے ہمارے پاس میں سوٹ کا پیکج ہے برنسوی کے طرف سے ہمارے پاس میں سوٹ کا پیکج ہے سکوچ موڈا کے طرف سے ہمارے پاس میں جینس بگرہ آبیلیبل کیا گیا ہے سٹیبلی کا پیکج میں ہمارے پاس میں جو مین سوئر کے لیے کام کرتا ہے لا رشوئی جو ہے وہ ہمارے لیے گھر کی رشوئی کے لیے کام کرتے ہیں بہت سارے ایسے پیکج ہیں ہوم ایکس وارٹر پیور فائر ویلنس جو ہے ہمارے ہلس کے لیے لیٹیت ہے کنگ جو تھر جو ہے ہمارے پروڈکس جو ہے گارمنٹ سکتے سے کام کرتی ہے ریلائن جیسی انڈسٹی گریسیم جیسی انڈسٹی ریمن جیسی انڈسٹی ہمارے ساتھ میں آج مل کر کے کام کر رہی ہیں تو میں آپ کو بتانے کی کوسس یہ کر رہا ہوں کہ انڈیا کی نامی دامی کمپنی ہمارے سیپ شاپ کے ساتھ میں مل کر کے کام کر رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ان ساری کمپنی کو اگر اس سیپ شاپ کے اوپر بھروشہ ہے تو مجھے بھی لگتا ہے کہ مجھے بھی یہاں سے بھروشہ کر کے اس بیلنس میں چال سے پانچ سال کام کر کے یہاں سے کروڑپتی بنا جا سکتا ہے مگر بنے کیسے سیپ شاپ کہتی ہے کہ ہمارے پاس میں کچھ جو پروڈکٹ ہے اس پروڈکٹ کا آپ کچھ کمبائن پیکٹس کو لے کر کے بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ میریمم کم سے کم چالیس بی بی سے یعنی چالیس بی بی کا مطلب میں سمتھنگ سمتھنگ بتا دیتا ہوں آپ کو جو کچھ پروڈکٹ ہے میں پہلے پروڈکٹ دکھاتا ہوں ہمارے پاس میں جو پروڈکٹ آئے بیلیبل ہے سب سے پہلا پروڈکٹ ہے بھگوط گیتہ جو ہاؤما کے طرف سے لانچ کی ہوئی ہے بھگوط گیتہ ایک ایسی بک ہے سکسپل پرسن بھگوط گیتہ کو ریکممنٹ کرتے ہیں بھگوط گیتہ کو پڑھو بھگوط گیتہ کو پڑھو بھگوط گیتہ ایک بڑا اتنا مطلب ساندار بک ہے جو جیون کو بدلنے کے لئے کافی ہے کیونکہ جتنی بھی انٹرپیونیر ہیں سبی کا سبی لوگ کہیں نہ کہیں بھگوط گیتہ سے انسپیریشن لے کر کے بزنس کو کرنے میں بزنس کو آگے اور بزنس کو سکسپل طریقے سے چالانے کے لئے سب سے ایک ساندار کیونکہ آج کا سمجھ میں میں دیکھوں تو آج بیبیق بندرہ جی آج ان کو کروڑوں لوگ فارلوور ہے آخر کیوں کیونکہ ان کے پاس میں جو نالج ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ نالج اس بھگوط گیتہ سے نکلتا ہے بھگوط گیتہ بھگوط گیتہ بہت ہی طاقتور اور بہت ہی ساندار پروڈکٹ ہے بہت ہی نیج ڈیزائن کے طرح سے یہ سیپسوپ نے ہاوما کے طرف سے بھگوط گیتہ کو لانچ کیا ہے بھگوط گیتہ کا جو بوک ہے اس بوک کے ساتھ میں ایک ٹاکنگ پین آتا ہے اس پین کے وجہ سے ایک انپڑھ ویکتی بھی بھگوط گیتہ کو پڑھ سکتا ہے جان سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے تو بہت ہی ساندار پیکیج ہے اس پیکیج کو جیون میں ایک بار لے کر کے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور بہت ساری ایسے پروڈکٹ ہے جو آپ چاہے جب من چاہے آپ وہ بھی پروڈکٹ لے سکتے ہیں جیسے کہ کچھ کچھ پروڈکٹ ہے جو ہمارے پاس میں لے کر کے چھوٹا سے لے کر کے بڑا تک کا پروڈکٹ ہے یعنی سو اور پیسے لے کر کے دسزار بیسزار پتیززار تک ابھی ہمارے پاس میں پروڈکٹ ایویلیبل ہے آپ کو جو پروڈکٹ پسند آتا ہے آپ اس پروڈکٹ کو لے کر کے بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ کچھ پروڈکٹ ہے اس پروڈکٹ میں آپ کو پرائس لکھا ہوا ہے ایک ہے ایمار پی لکھا ہوا ہے ایک ہے ایسے سپی لکھا ہوا ہے تو ایمار پی اور ایسے سپی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بزنس میں جوائن کرتے ہیں تو جوائن کرنے کے بعد میں آپ کو ایسے سپی پرائس پر آپ کو پروڈکٹ ملتا ہے اگر آپ بزنس کو جوائن نہیں کیے اور صرف آپ پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایمار پی پر ملتا ہے مگر آپ اگر اس وینس میں ریجسٹرڈ ہو جاتے ہیں ریجسٹرڈ ہو جانے کے بعد میں آپ کوئی بھی پروڈکٹ لیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ ڈسکاونٹ کے پرائس پہ آئی یعنی سیپ شو پرائس پہ آپ کو پروڈکٹ ملتا ہے آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں اس لسٹ کو میں آپ کو ڈسکرپسن باکس میں بھی ڈال دوں گا آپ لسٹ کو چیک کر لی جگہ کی کون سا پروڈکٹ ہمارے لیے بیسٹ ہوگا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں ہاوما کا پرشنل اسینسیل ہے ویٹ گینر ہے ویپ پروٹین ہے جوین پینوئل ہے ملٹی ڈائیٹ ہے ایلو ویرا ہے ویت کیسر کے ساتھ میں آملہ تولسی بھی ہمارے پاس میں ہے ہیم کیاپسول بھی ہے نونی پریمیم بھی ہے بیلنس نیوٹیشن بھی ہے ہاوما کے کیٹس پرو بھی ہیں ڈائیوکیر بھی ہے جو ڈائیوٹیج پیسنٹ ہے انڈوگوں کے لئے بہت ہی ساندھار پیکیج ہے جو ایک تین پیک کے ساتھ میں آتا ہے آپ سنگل پیک لینا چاہیں گے تو بھی لے سکتے کوئی دکھت نہیں ہے ہاوما کا پروٹین ریچ پاورڈر ہے اور مورنگا سپر فوڈ ایک بہت ہی چوکلیٹ اچھا بار آتا ہے اس کو بھی لے کر بیزنس کو سٹارٹ کیا جا سکتا ہے گارسینیا کمبوجیا کا پیکیج ہے سپریم سیرپ ہمارے پاس میں ہے گرین کافی ہے تو بہت سارے پروڈکٹ ہمارے پاس میں پروڈکٹ میں اب اگر آپ کو کاؤنٹ کراؤں تو بہت ٹائم لگ جائے گا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کم سمیمے اور صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے یہ بیزنس پلان آپ کو بتا دوں بہت سارے پروڈکٹ سے آپ ون بی بی سے لے کر کے 200 بی بی 400 بی بی تک کا بھی پروڈکٹ اپنے پاس میں ایبیلیبل ہے تو کوئی بھی پروڈکٹ آپ لے کر کے سٹارٹ کر سکتے ہیں مگر یاد رکھیں بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے کم سے کم چالیس بی بی کا پروڈکٹ لے کر کے بزنس کو سٹارٹ کرنا ہے تو چالیس بی بی آپ چاہتے ہیں کہ اگر ایک ایک بی بی کا بھی پروڈکٹ کمبائن کر کے کسی کو اگر پسند آتا ہے کہ مجھے ویٹ گینر بھی چاہیے مجھے ویپ پروٹین بھی چاہیے مجھے نونی پریمیم بھی چاہیے مجھے ایلو ویرا بھی چاہیے تو آپ سب کمبائن کر کے بھی 20 بی بی 40 بی بی ایسے کر کے آپ لے سکتے ہیں تو چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں سے بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ نے پروڈکٹ تو خرید لیا پروڈکٹ خریدنے کے بعد میں کمپنی کا جو آتا ہے مارکٹنگ پلان جو آپ جہاں سے انکم کریں گے کیونکہ اس بزنس میں مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ڈائریکٹ سیلنگ بزنس کو تب ہی لوگ جوین کرتے ہیں پروڈکٹ تو اچھا ہوتا ہی ہے اور پروڈکٹ اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ میں اگر کہیں سے انکم کرنے کا پانچوہ فیدہ ہے اور کمپنی کے طرف سے اپنے طرف سے ایک بونس انکم ہے جس پہ بلتا ہے 20% 30% میں آپ کو آگے ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو ڈسکرائب کروں گا بڑی آسے سمجھانے والا ہوں کیسے آپ کو کیا انکم ہوتی ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں جیسے آپ نے کوئی پروڈکٹ لیا پروڈکٹ پر چلتا تھا آج بھی بائنڈری کونسپٹ ہی ہے بٹ یہاں پہ ہمارے پاس میں تین گروپ مل گیا ہے ہمارے پاس میں تین گروپ مل چکا ہے پہلا گروپ ہمارا ہے دوسرا ہے ایمبر گروپ پر پر گروپ یعنی تین گروپ ہے ہمارے پاس میں دو جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ میں کسی اور کو جوین کرا سکتا ہوں پاس دو اگر اگر اپنے سیل ریفرنس انکم کرنا چاہتے ہیں تو دھیان رہیں کہ ایک بی بی کا پروڈک پچیس کرتا ہے تو آپ کو دھائی روپے ملتا ہے حالان کی کوئی وقت اگر آپ کے ساتھ میں جوین کر رہا ہے تو میریمum 40 بی بی سے جوین کرے گا اور 40 بی سے جوین کرے گا تو دھائی شکریر ہوتا جائیں جو معلہ انگر مسائ如 ہمیں شکریفٹرین جس کو بولتے ہیں تیم ریفرنس پہ آپ کو اگر آپ تینوں گروپ سے کام کر رہا ہے اگر آپ دونکر knock.. واکر آنے تو یعنی دوتیا 6 لاکھ روپے اب یہاں پہ دیکھیں ٹیم ریفرنس پہ آپ کو ایک ایکسٹر کمپنی جو میں آپ کو بتایا تھا کہ 20% اور 30% بونس انکم دیتی ہے تو 20% 30% بونس انکم کیسے دیتی ہے سوال اٹھ رہا ہوگا آپ کو کہ 7 لاکھ روپے ویک کیسے ہوگا کیونکہ دوتیا 6 لاکھ روپے تو ہو رہا ہے مگر ایک لاکھ روپے ایکسٹر اور کیسے ملے گا کیونکہ کمپنی نے پہلے ہی بتا دیا یعنی 13 لاکھ روپے سبتا کا یہ بزنس ہے تو 13 لاکھ روپے کا بزنس میں 6 لاکھ کا تو آپ کو حساب مل گیا میں آگے آپ کو 1 لاکھ کا انکم 1 لاکھ روپے اور ایکسٹر کیسے آئے گا ٹیم ریفرنس سے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا رہا ہوں جو بونس انکم جو کمپنی دے رہی ہے چلے میں آپ کو نیکس سلائیڈ کے مادم سے بتانا چاہوں گا کہ آپ کو 2 لاکھ روپے کے ویک کے بعد آپ کو 1 لاکھ روپے اور ایکسٹر کیسے انکم ہو سکتا ہے ماللی جیسے کیپنگ انکم آپ 3 آئیڈی سے 3 گروپ سے لے رہے ہیں یعنی Blue group سے بھی لے رہے ہیں Amber group سے لے رہے ہیں اور Purple group سے لے رہے ہیں 3 گروپ سے آپ کیپنگ انکم دے رہے ہیں ماللی جیسے آپ کی بزنس ایک سپتہ میں Blue group میں 2 لاکھ 25 جار پہ جا رہا ہے Amber group میں اگر آپ کی انکم 2 لاکھ 20 جار جار رہا ہے اور Purple group میں آپ کی انکم دو لاکھ روپے ہو جانے کے بعد کمپنی کا جو رول ہے کمپنی کہتی ہے کہ ہم ہائیسٹ جو آپ کا انکم گروپ جائے گا جس گروپ میں ہائیسٹ انکم جائے گا اس گروپ کو شوڑ کر کے سیکنڈ ہائیسٹ اور تھرڈ ہائیسٹ یعنی دوسرا سب سے زیادہ پیسہ جو انکم آپ لے رہے ہیں جس گروپ سے وہ اور اس سے کم جو آپ تیسرا گروپ میں جو لے رہے ہیں وہ تو ان دونوں گروپ پہ آپ کو بیس پرشنٹ اور تیس پرشنٹ انکم دے گی جیسے آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا گروپacı میں آپ نے دو لاکھ پہ انکم لیا تھا جو تینے گروپ میں سب سے ہائیسٹ ہے تو آپ کو وہ دو لاکھ مہتیس رڈ کا دو لاکھ ملے گیا اس کے بعد ایمبر گروپ جو آپ کی انکم ہے ایمبر گروپ میں آپ کی انکم ہے دو لاکھ بیس ہجار یقیند ہائیسٹ ہے اس کے کمپنی آپ کو دیتی ہے بیس پرشنٹ ایکسٹ یہumping دولہ چالے سے زیار ہو جائے گا اور تیسرا گروپ جو آپ کا پرپل گروپ جس میں دو لاکھ دس ہزار کا اپ انکم لے رہے ہیں تو اس پہ کیپنگ اپلائی ہو کر کے وہ دو لاکھ ہو جاتا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو کمپنی کا طرف سے تیس پرشنڈ ایکسٹر بونس انکم پھر مل جاتا ہے یعنی دو لاکھ کا تیس پرشنڈ اور ایکسٹر جوڑ دے تو دو لاکھ ساٹھ ہزار ہو جاتا ہے آپ تینوں کو جوڑ سکتے ہیں آپ دو لاکھ دو لاکھ چالیس ہزار اور دو لاکھ ساٹھ ہزار تو ٹوٹل تینوں کو ملا کر کے آپ کی ایک سپتہ کا میکسیمم انکم جو آپ لے سکتے ہیں وہ سات لاکھ روپا ایک سپتہ کا آپ لے سکتے ہیں یہ پہلے ایسا نہیں تھا مگر اب دو جار بیس کے باد سے یہ انکم لوگ لینا چالک کر دیں گے اب میں آپ کو اگلا نیکسٹر انکم کے بارے میں بتانا چاہوں گا جس کو بولتے ہیں ٹیم ری پرچیز انکم اگر ٹیم نے کچھ بھی پروڈک پرچیز کیا کوئی بھی پروڈکٹ انکو اچھا لگا اور اچھا لگنے کے بعد میں ان کو لگتا ہے کہ ہاں مجھے اور بھی اس ٹوٹل کو یوز کرنا ہے تو وہ لوگ ری پرچیز کرتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو انکم کیسے آئے گا کس طریقے سے آئے گا دھیان رہے ری پرچیز انکم پہ بھی آپ کو ون بھی بیس کل ٹو دھائی روپے ملنے والا ہے جیسے مان لیجی آپ کے ساتھ میں بلو گروپ میں کام کر رہے ہیں ایمبر گروپ میں کام کر رہے ہیں اور پرپل گروپ میں کام کر رہے ہیں آپ کا نیٹورک کافی بڑا ہے لگ بگ ہر گروپ میں آپ کے ساتھ میں ہر گروپ کے لیفٹ اور رائٹ میں سو سو لوگوں کا ٹیم بن چکا ہے یعنی بلو گروپ میں بھی آپ کا سو لوگوں کا ٹیم بن چکا ہے لیفٹ میں اور رائٹ میں بھی سو لوگوں کا ٹیم بن چکا ہے ایمبر گروپ میں بھی سو لوگوں کا لیفٹ میں بن چکا ہے رائٹ میں بھی سو لوگوں کا ٹیم بن چکا ہے اور پرپل گروپ میں بھی آپ کا سو لوگوں کا لیفٹ میں اور رائٹ میں بھی سو لوگوں کا ٹیم بن چکا ہے تو ٹوٹل آپ کے ٹیم جو ہے لگویں چھہ سو لوگوں کا ٹیم بن چکا ہے تو چھہ سو کا ٹیم پہ اب دیکھیں انکم کیسے آپ کو آئے گا جیسے مان لیتے ہیں کہ سو لوگوں کا ٹیم جو آپ کے ساتھ میں جو بنا ہوا ہے لیفٹ ان رائٹ میں بلو گروپ میں تو بلو گروپ والے لوگ تین مہنے بعد کمپنی ہمارے پاس میں ایک نیم لگائی ہے اور نیم کہیں نہ کہیں یہ ریپرچیزنگ کا ہے کیونکہ پروڈک ریپرچیز ہوگا تب ہی لوگوں کا ہر انسان کا بھی انکم بنتا چلا جائے گا گورنمنٹ کا گائیڈ لائن ہے تو اس کو فول کرنے کے لیے ہی کمپنی ریپرچیز انکم لائی ہے تو مان لیتے ہیں کہ اگر آپ کا بلو گروپ کا لیفٹ میں اور بلو گروپ کا رائٹ میں دونوں سائیڈ میں اگر سو سو لوگوں کا ٹیم ہے تو یہ سو سو لوگ نے اگر زیادہ نہیں صرف بیس بیوی کا بھی بزنس وولیم کا پروڈک لیا لینے کو کتنا بھی بھی لے سکتے ہیں مگر مینیم کم سے کم بیس بیوی کا پروڈک آپ کو پرچیزنگ کرنا مست ہے آپ کو دھیان سے بتا بتا دیتا ہوں کہ بیس بیوی کا مطلب ہوتا ہے پندرہ سو روپے کے آس پاس کا پروڈکٹ اگر آپ پرچیز کرتے ہیں تین مہنے کے اندر میں تو آپ لیلیجیبل ہوتے ہیں نیکس ٹین مہنے کے لئے آپ انکم لے سکتے ہیں ٹو یہ سو کا شو لوگ کہیں نگویں اگر آپ ان exemplo لینا چاہتے ہیں تو یہ سو کا شو لوگ کہیں نگویں بیس بیوی کا بزنس وولیم کا پروڈکٹ جرور کھرداری کریں گے طرح اگر سو لوگوں کا لیفٹ میں اگر ٹیم ہے اور سو لوگوں کا ٹیم ہے اور بیس بیس بیوی کا پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں تو ٹوٹل آپ کا لیفٹ سے دو ہزار بی بھی بزنس بولیم چلا گیا اور رائٹ سے بھی دو ہزار بزنس بولیم کا پروڈک کا سیل ہو جاتا ہے اس کیس میں بلو گروپ سے آپ کو انکم جو جاتی ہے یعنی توٹل دونوں کا گروپ کو میچنگ کرا دیں لیفٹ اور رائٹ کا تو چار ہزار بزنس بولیم کا آپ کا پروڈک سیل ہوتا ہے اور تین مہینے میں اپنی جو ڈھائی روپے کا حساب سے آپ کو جو انکم ہوتی ہے وہ ری پرچیز سے دس جار روپے آپ کو ایکسٹر آتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے ایمبر گروپ میں بھی وہی ہوتا ہے اور پرپل گروپ میں بھی ویسے ہی ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے ہیں جو تین مہینہ جو بیٹ چکا ہے تین مہینے بعد پھر وہ سو کا سو لوگ کہیں نہ کہیں پھر ری پرچیز کریں گے بیس بزنس بولیم کا تو چار ہزار بھی پھر بنے گا آپ کا بلو گروپ میں اور تین مہینے کے اندر میں نئے لوگ جو آئے ہیں ان لوگ کی بھی پہلا تین مہینہ ہوگا یعنی تین مہینہ جو بیٹا چکے ہیں ان کے لئے چھے مہینہ ہو جائے گا تو وہ پرچیز کریں گے اور جو تین مہینہ پہلے آئے ہیں یعنی پہلا مہینہ سے جو اسٹارٹ کیا ان کا بھی تین مہینہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو وہ بھی پرچیز کریں گے تو اس پہ بھی چار ہزار بزنس بولیم کا وہاں سے بھی آپ کو مل جاتا ہے اگر سو لوگ نے جوائن کیا ہے تو سو لوگ پہ آپ کو وہی انگم چلا جاتا ہے یعنی ٹوٹل چار ہزار بھی آپ کو پرانے لوگ اور نئے لوگ جو تین مہینہ بعد پرچیزنگ کے ہیں تو وہ لوگ کا بھی چار ہزار تو ٹوٹل چار چار آٹھ ہزار بھی بزنس بولیم جاتا ہے اور آٹھ ہزار بزنس بولیم پہ ڈھائے روپے کے حساب سے آپ کو بیس ہزار روپے کے انکم جاتا ہے اگر تینوں گروپ میں سیم اگر ریسی طریقے سے کام ہوا تو ایمبر گروپ سے بھی اگر آٹھ ہزار بزنس بولیم کا انکم جاتا ہے تو آپ کو بیس ہزار روپے کے انکم ہوتی ہے اور اگر پرپل گروپ سے بھی اگر آٹھ ہزار بزنس بولیم کا بزنس جاتا ہے تو آپ کو بیس ہزار روپے کا پرپل گروپ سے بھی مل جاتا ہے سیم اسی پرکار جو پہلے مہینے میں شروعات میں جو تین مہینہ جو آپ کمپلیٹ کیے تھے ان کے لئے چھٹھا مہینہ میں دوسرا ریپرچیجنگ ہوا اور تیسرا ریپرچیجنگ ان کا نو مہینے بعد ہوگا پھر دوسرے مہینے میں دوسرا تیسرے مہینے میں جو پروڈک پرچیز کر کے بزنس کو جوائن کیا تھا اور ریپرچیز پھر کیا تھا ان کے لئے نوہ مہینہ دوسرا مہینہ ہو جائے گا اور جو نائن منت میں نائن منت کے بعد میں جو لوگ بزنس کو جوائن کیے ہیں تو ان لوگوں کے لئے پھر نائن منت کے بعد میں پھر جو دوبارہ وہ لوگ جو ہے اپنے لئے آئی ڈی کو انکم لینا چاہتے ہیں تو وہ لوگ پھر ری پرچیس کریں گا یعنی اب تین لوگوں کے طرف سے اگر انکم ہوئے یعنی تین طریقے کے لوگ اس بیزنس میں اگر ری پرچیس کریں گے تو آپ کے ساتھ میں پہلے تین مہنے میں جو لوگ پرچیسنگ کیے تھے اس پہ چار ہزار اس کے بعد چھے مہنا میں جو پرچیسنگ کیے تھے وہ اس پہ چار ہزار اور اس کے بعد جو لاسٹ کے نو مہنے پہ جو بیزنس میں پرودک پرچیس کیے ری پرچیس کیے تھے اس پہ چار ہزار تو ٹوٹل بارہ ہزار بیزنس وولیوم کا آپ کا پرودک سیل کرا دیتے ہیں اور ڈھائی روپے کے حساب سے آپ کو نائن منت کے بعد آپ کو بلو گروپ سے تیس ہزار روپے کے انکم آتی ہے ایمبر گروپ سے تیس ہزار روپے کے انکم آتی ہے اور پرپل گروپ سے تیس ہزار روپے کے انکم آتی ہے تو توٹل اگر آپ kalkulate کریں گے کہ توٹل نو مہنے میں اگر same اگر repurchasing کے حساب سے اگر کام ہمارا ہو تو ہماری income ہوتی ہے نو مہنے کے اندر میں جو آپ کو income ہوتی ہے تو توٹل ایک لاکھ اسی ہزار روپیہ اگر سو سو لوگ بھی اگر repurchasing income ہوتی ہے تو اگر جس وقتی کا سو لوگوں کا نیٹورک بھی ہے تو سو لوگوں کا نیٹورک سے بھی وہ اتنا NCM کر سکتے ہیں ایک لاکھ اسی ہزار روپیہ بہت بڑی مائنے رکھتا ہے کہیں جوب میں جاتے ہیں لوگ تو وہاں پہ سوچتے ہیں مگر یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ محنت نہیں کرنا آٹومیٹک ٹیم اپنے لئے پرچیزنگ کرے گا آپ کو انکم کنٹینو آتا چلا جائے گا تو اس طرح سے ریپرچیزنگ انکم لے سکتے ہیں اور کمپنی نے ریپرچیزنگ پہ بھی کیپنگ لگایا ہے تو ریپرچیزنگ پہ جو کیپنگ جائے گا آپ کا وہ ہر گروپ سے دو لاکھ روپہ جائے گا یعنی بلو گروپ سے دو لاکھ ایمبر گروپ سے دو لاکھ اور پرپل گروپ سے دو لاکھ تو کیپنگ کے لئے ہمارا ریپرچیزنگ کا بزنس وولیوم کتنا کا جانا چاہیے تو بائی دوئے مان لیتے ہیں بیس بیس بزنس وولیوم کا بھی اگر کوئی ویکٹی پروڈک پرچیز کرتا ہے اور ہمجھے کیپنگ انکم چاہیے تو بلو گروپ سے ہمیں بجھے چاہیے کم سے کم اسی ہزار اسی ہزار بزنس وولیوم ہمارا جاتا ہے بلو گروپ میں ایمبر گروپ میں سیم اور پرپل گروپ میں بھی سیم تو ہمارا دھائی روپے کے حساب سے دو لاکھ روپے کیپنگ انکم ہم ایتلیجیبل ہو جاتے ہیں تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو تینوں گروپ ملا کر کے ٹوٹل آپ کو چھے لاکھ روپے انکم جاتا ہے سب تاہ کا تینوں گروپ سے اگر آپ کام کرتے ہیں تو پہلے آپ کا ساتھ لاکھ روپے تھا اور آپ کا ری پرچیجنگ سے چھے لاکھ روپے ٹیم پریفیرڈ انکم آپ کا ساتھ لاکھ روپے اور ری پرچیجنگ انکم چھے لاکھ روپے ٹوٹل انکم آپ کا کیپنگ جو جاتی ہے وہ میکسیمم تیرہ لاکھ روپے ایک سب تاہ کا انکم ہوتا ہے اور سال کی بات کریں تو باون لاکھ روپے مہینے کا انکم ہوتا ہے اور سال میں چھے کروڑ چھتر لاکھ روپے کا انکم آپ سال کا لے سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں بیپ آف آل پلان بیپ آف آل پلان یہ بزنس انکم ہے اگر آپ انکم لینا چاہتے ہیں اور اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ڈسکرپشن باک میں ایک لنک دیا ہوا ہے اس لنک کے مادروں سے آپ اپنا نام ایڈریس اور اپنا ایمیل آئی ڈی اور اپنا ڈاکومنٹ آپ مجھے واتس اپ پہ بھیج سکتے ہیں میں اپنا واتس اپ نمبر بھی آپ کو دے دوں گا پہلے آپ اس فارم کو فیل اپ کریں گے فارم کو فیل اپ کرنے کے بعد میں آپ کو کیسے بزنس کو 2020 میں کیسے بزنس کو بیلڈ کرنا ہے اور کس طریقے سے ہم کو یہاں سے نیٹوک بنانا ہے اور کیسے یہاں سے انکم ہم یہاں سے تیرے لاکھ روپے بھی کر لے سکتے ہیں وہ سٹارٹ کرنے کے لیے میں آپ کو ایک فارم لنک دے دوں گا اس فارم پر فیل اپ کر کے آپ مجھے بھر سکتے ہیں اور بھر کر کے آپ بزنس کو جوائن کر سکتے ہیں تو چلی میں آپ کو اسی کے ساتھ میں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو اور انکم پلان اچھا لگا ہو تو ایک بار لائک ضرور کر دیں اور اگر لائک کر دیئے ہیں تو آپ اس کو ویڈیو کو آپ کسی اور کو شیئر کر سکتے ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو بینیفیڈ ہو اور میرے ساتھ میں وہ ٹیم میں جوائن ہو تو آپ ان کو شیئر کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ الویدہ کہوں گا